وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَتَاتُ اللہ بلارمین خیر و آفیت میں رکھے سوال بہت ہی اہم ہے اور عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ یہ کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں میت کو دفن نہیں کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اوقات میں نہ نماز پر ہو اور نہ دفن کرو چنانچہ عقبہ بن عام رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں سلات ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او نقبر فیہن نہ موتانا تین اوقات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پرنے سے منع کرتے تھے اور مردوں کو دفن کرنے سے بھی نمبر ایک ہی نہ تطلو شمس بازغتن حتی ترتفع جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ اوپر اٹھ جائے پہلا وقت جو ممنوع ہے نماز کے لیے اور میت کو دفن کرنے کے لیے سورج نکلتے وقت جب تقریباً ایک نیزہ اوپر ہو جائے سورج تب دفن کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تب شروع کا وقت ہو جاتا ہے یا اشراق کا وقت ہو جاتا ہے لیکن جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت نہ نماز پڑھنی چاہے نفلی اور نہ ہی میت کو دفن کرنا چاہیے نمبر دو وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل اور ٹھیک دو پہر کے وقت جب سورج بالکل سامنے ہو اس وقت بھی نہ نفلی نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی میت کو دفن کرنا چاہیے یہاں تک کہ سورج مائل ہو جائے یہاں تک کہ سورج مائل ہو جائے جیسے زہر کا وقت کب ہوتا ہے جب سورج مائل ہو جاتا ہے زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے نمبر تین تیسرا وقت ہے وحین تضیفو الشمس للغروب کہتے ہیں وحین تضیفو للغروب حتی تغرب اور تیسرا وقت وہ ہے جب سورج ڈوبنے جا رہا ہو اس وقت بھی نہ نفلی نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی میت کو دفن کرنا چاہیے یہاں تک کہ اچھی طرح سے سورج غروب ہو جائے تو یہ تین اوقات تولوے شمس کے وقت اور زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تین اوقات میں نفلی نماز پڑھنا بھی منع اور میت کو دفن کرنا بھی منع ہے یہ سنن نسائی پانچ سو پینسٹھ نمبر ہے یہ نسائی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آٹھ سو اکرتیس نمبر پر موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ ان تین اوقات میں نہ نفلی نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی میت کو دفن کرنا چاہیے واللہ آلم بسواب موسیقی موسیقی